بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل جابس کے رئی 24 میں اور آج کی ویڈیو میں بہرین پولیس میں جو کانسٹیبل کی ویکنسی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا دوستو بہرین پولیس میں کانسٹیبل کی جابس آئی ہے پاکستانیوں کے لیے اور بڑی زبردست پرتی ہے اس کی تمام ڈیٹیل میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں یہاں سے اس کا اس جابس کا ڈسکرپشن آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس میں جو بینیفیٹ ہیں اس جابس کے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں فری اکومنڈیشن فری فوڈ فری ٹکیٹ فری میڈیکل ہیلتھ انشورنس فری ٹرانسپورٹیشن بہرین کا ویزا اور بہرین کے ائر ٹکیٹس آپ کو ملیں گے اگر آپ اس میں بھرتی ہو جاتے ہیں اس میں بھرتی کیسے ہونا ہے اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل آگے جا کے بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس جاب کی ڈیٹیل یہ سکورٹی گارڈ کی ویکنسیز ہیں یا اس کو آپ کانسٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جو سیلری ہے وہ ٹو سکسٹی ایٹ دینار ٹھیک ہے ٹو سکسٹی ایٹ دینار ہے جو پاکستانی ایک لاکھ تئیس ہزار سے کچھ اوپر بنتے ہیں ایک لاکھ تئیس ہزار روپے آپ کی سیلری ہوگی اس میں جو کنٹری ہے بہرین میں آپ نے جاب کرنی ہوگی ایڈیوکیشن اس میں میٹریک ایف ایف ایسی آئی سی ایس آر گریجویشن میٹریک سے گریجویشن تک کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ نے ایسنین کے آن لائن اپلائی کرنی ہے یا آپ نے کوئی ڈاکومنٹ پیجنے ہیں یہ جو ایڈرس ہے فوجی ٹاور سکسٹی ایٹ ٹی پوروڑ چکلالا کینٹ راول پنڈی یہاں پہ صرف آپ نے جانا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آئی ڈی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے 18 سے 25 سال تک اگر آپ کی ایج ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رہے ہے کہ اس میں جو ہائٹ ہے وہ آپ کی 6 فٹ یا 6 فٹ سے اوپر ہونی چاہیے اگر آپ کی ہائٹ 6 فٹ سے کم ہے تو پھر آپ اس میں سیلیکشن کے چانسے جو ہیں وہ بہت کم ہیں کیونکہ آپ کی ہائٹ پہلے چیک کی جائے گی اگر آپ کی ہائٹ 6 فٹ سے اوپر ہے یا 6 فٹ ہے تو تب آپ کو پھر انٹرویو کے لیے بہرین ٹیم جو ہے ان کے سامنے پیش کریں گے پھر وہاں پہ آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا تو اس کے حوالے سے میں وزید بتاتا چلوں کہ آپ سب نے راول پنڈی فوجی ٹاور گیٹ نمبر تین پر منگل تیس تاریخ ہو اسی مہینے کی تیس تاریخ جو ابھی آگیانے والی ہے آپ نے صبح نو بجے وہاں پہ جانا ہے اپنا اصل آئی ڈی کارڈ اور اس کی چند کب یا آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے تیس نمبر کو آپ نے وہاں پہ جانا ہے جو ایڈریس میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ آپ کا آپ کے جو ہائٹ کی میجرمنٹ ہے وہ ہوگی اور پھر اگر آپ اس میں کلیر کر جاتے ہیں تو پھر آگے آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا تو امید کر دوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوئی کسٹن ہوتی ہے جو کومنٹ پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا